اس وقت بی بی سی اردو سروس کے سٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں پاکستان کی وزیر اطلاعات محترم قمر زمان قائرہ ان کی حکومت کے لیے کہا گیا تھا کہ شاید نوے دن نہ ٹھہر پائے لیکن دو سال سے زیادہ تک قائم ہے اور آثار اور امکان یہ نظر آ رہے ہیں کہ شاید اپنی قدرتی مدد بھی پوری کر کے جائے قمر زمان قائرہ صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ تشریف لائے پہلا سوال جو بہت بڑی اس وقت خبر پاکستان میں پاکستان کی مسلح فواج کے سربراہ کی مدد ملازمت میں تین سال کی توصیح کر دی گئی ایک نہیں دو نہیں پورے تین سال وزیراعظم نے کہا کہ قومی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سب کیا گیا ہے کچھ ظاہر ہے اصول ذابطے کچھ ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر کے ہوا یہ اس سے پہلے کہ میں براہرہ سوال پوچھوں تین چیزیں میں اس میں گھنانا چاہوں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک جس جس جرنل کا اہدہ مدد اور مراد بڑھائی گئی جس نے بھی اس کو چڑھایا تھا اس نے واپس اپنے محسن کو چڑھا دیا آپ ظلفقہ علی بھٹو سے لے کر کے زیاء الحق سے لے کر کے مشرف تک آ جائے کیانی صاحب کی مدد میں اضافہ کیا گیا ہے کہیں تاریخ اپنے آپ کو دھرائی گی تو نہیں شفیص صاحب بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کا ایک موقع فرام کرنے کا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہماری حکومت کو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں دن نہیں چلیں گے کسی نے ہمیں کہا کہ یہ چھے میں انہیں نہیں چلیں گے بہت ساری ڈیڈ لائنز دی گئیں تاریخیں دی گئیں لیکن یہ اللہ کا فضل ہے اور پاکستان کے لوگوں کی دعائیں اور ان کا تعاون ہے ہم مدد پہ یقین نہیں رکھتے ہمارا کام بیسیکلی لوگوں کی خدمت کے لیے اپنا منڈٹ لے کے چلنا ہے اس منڈٹ کے مطابق لوگوں کی فراہ کے لیے ریاست کی سٹیبلیٹی کے لیے کام کرنا ہے اور ہمیں دو سال بھی نہیں ہوئے ہمیں سوا دو سال ہوئے کیونکہ ہم نے مارچ دو ہزار آٹھ میں چارچ لیا تھا میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف دیکھئے اس وقت آدمی چیف کی جو پاکستان میں ان کی مدد عوضہ بڑھائی گئی ہے ایکسٹینشن کی گئی ہے ان کے ٹرم میں یہ کوئی اب نوربل بات نہیں ہے اس وقت ہم وار کے درمیان میں ہیں میڈل اف دو وار اور میڈل اف دو وار میں آپ اپنی کمانڈ تبدیل نہیں کرتے اس وقت جو ان کا ایکسپیڈیرس ہے بطور میجر جنرل لیفٹنٹ جنرل آمی چیف اور وہ ایک اپنے ساتھ پورا اس وار ان ٹیرر کی ایک پورے بیک گراؤنڈ سے ایک چیز کی تمام ترجزیات سے واقف ہے اور انٹرنیشنل کاؤپریشن سے بھی تو یہ ایک بہت ضروری عمل تھا اور پرائم میسٹر صاحب اور پریزنٹ صاحب میں جو ان دے وزڈم دے تھوٹ کہ ہی شوڈ کانٹینیو تاکہ ہم اس جنگ کو جب ہمیں یقین ہے کہ اب یہ اپنی منتقی مراحل کی طرف بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ پاکستان کے لوگوں کے تعاون سے نہ صرف آپریشنل لیول پہ بلکہ اس کو ہم ایڈالوجیکل لیول پہ بھی جو لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میرا وزڈ بھی اسی سلسلے کی اکڑی تھا یہاں پہ تو یہ ایک روٹین پروسس تاریخ دورانے کامل شبیب صاحب یہ گزارش ہے کہ پاکستان یقین ہم تاریخ دوراتی نہیں ہے تو میرا میں جس فلسفے کا کامل ہوں تو یہ کہتا ہے کہ تاریخ سیدھا سفارے چلتی جا رہی ہے ایوینٹس میں اونچڈچ ہوتی ہے ہمارے ملک کے اندر سارے سیکٹرز نے سارے آرگنز اف دہ سٹیٹ نے وقت سے سیکھا ہے پولیٹیشنز نے خود وقت سے سیکھا اور آج آپ کو ہماری پولیٹکس کے اندر پہلی دفعہ دی بڑی کوالیشن بھی نظر آ رہی ہے اپوزیشن کا رول بھی آپ کو تبدیل ہوا نظر آتا ہے وہاں پہ رسپونسیبیلیٹی بہت بیٹھ گئی ہے گورنٹ ٹولرنس کے رویے کے ساتھ ساتھ آگے چل رہی ہے ہم فیڈریشن کو کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں اس کو باندھ رہے ہیں اس کو اکٹھا کر رکھ رہے ہیں آرمی کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں آرمی اور سب صحیح اور کسی کو کوئی وہ نہیں سب لیٹتے ہیں شریف صاحب ہوتا یہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم تحریک سے باہر نہیں نکلے ابھی ہم نے تحریک پاکستان شروع کی ہمارے آبار نے تو تحریک کے نتیجے میں ایک ملک حاصل کیا اس کے بعد اس ملک میں دموکرسی نہیں آسکی پھر اس جس اصول کے تیاد ملک حاصل کیا گیا تھا اس اصول پر لانے کے لیے تحریک چلی پھر ڈکٹیٹرشپ آگئی پھر ڈموکرسی کے لیے سٹرگل رہی تو یہ جو ایک سٹرگل مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے نا ہمارا پلٹیکل فورسز کا بھی باقی اداروں کا بھی جنرلسٹوں کا بھی تو میں اکثر اپنے جنرلسٹ دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ابھی تحریکی رویہ سے باہر نکلنا ہے اس بود سے باہر نکلنا ہے اس سارے عمل میں کیونکہ ہمارے ماضی میں ہماری پلٹیکل لیٹرشپ نے بہت سیکھا ہے آج ہمارے ملک کے اندر نہ تو کسی جنرلسٹ کے ساتھ کوئی جاتی ہے نہ کسی میڈیا آوسٹ کے ساتھ کوئی جاتی ہے میں میڈیا پر ابھی آتا ہوں وہ آپ کے لیے بہت اچھا سوال لے گا تو مطلب یہ کہ اب راوی نے چین لے کا ہے پاکستان ہاں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے سب انہیں وقت سے سیکھا ہے سب اداروں نے سیکھا ہے ہمیں محسوس کبھی کبھی ہوتا ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ شاوی صاحب یہ نہیں جنرلسٹ جو ہے وہ اپنے عدود سے باہر نکل رہے ہیں کبھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ پولیٹیشن کبھی ہمیں جوریشری سے گلہ ہو جاتا ہے کبھی انہیں ہم سے ہو جاتا ہے اور فوج کے بارے میں پرسیپشن یہ رہا ہے کیونکہ فوج یہاں پر پاکستان کے اندر ماضی میں اقتدار میں رہی ہے یہ تناؤ رہا ہے یہ رسہ کشی رہی لیکن ساری قیادت ہے سب ہی اداروں کی قیادت نے ماضی سے سیکھا ہے اور اپنے اپنے سفیر میں کام کر رہے ہیں یہی چیز پاکستان کو آگے لے کے بڑھے گی شکوک و شبہات جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں رہیں گے وہ وقت حل کرے گا ہماری ایکسرسائز ہماری پریکٹس سے اس کا علاج نکلے گا